دوستو کرلش عثمان کے دوسرے سیزن کی پہلی قسط میں ایک بچہ احمد ہمیں نظر آیا اور اپنی اداکاری کی وجہ سے سب کی توجہ کو مرکز بن گیا دیکھنے والے یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ احمد کا کردار حقیقی ہے کیا تاریخی طور پر اس کا کوئی وجود ہے یا یہ کردار بھی محض فرضی کردار ہی ہے اور اگر یہ کردار واقعی تاریخی ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہے کیونکہ کرلش عثمان میں تو یہ دکھایا گیا ہے کہ بازنتینی کائی قبیلے پر حملہ کرتے ہیں جبکہ اس وقت کائی قبیلہ سعود کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے اور اس حملے کے بعد کائی قبیلے سے جن لوگوں کو قیدی بنا کر بازنتینی سپاہی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ان میں احمد اور ان کے والد بھی ہوتے ہیں ایناگول کے قلعے میں جا کر احمد کے والد بازنتینیوں کی ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں اور عثمان غازی جب اپنے ساتھیوں کو بازنتینی کے ایر سے چھڑا لاتے ہیں تو احمد نامی وہ بچہ بھی ان میں شامل ہوتا ہے جسے واپس آ کر عثمان غازی رابیہ بالا خاتون کے حوالے کر دیتے ہیں اور تب سے اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری عثمان غازی اور بالا خاتون اپنے ذمہ لے لیتے ہیں دوستو یہ واقعہ تو وہ ہے جو ہم نے ڈرامے میں دیکھا اب یہاں سے ہم اس کردار کی تاریخی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو احمد علب ایک تاریخی اور حقیقی کردار تھا جو کہ کائی قبیلے کا حصہ تھا اور ان کی پرورش بھی اسی قبیلے یعنی کائی قبیلے میں ہوئی تھی احمد علب 1276 یا 1270 میں پیدا ہوئے اور جب وہ پانچ سال کے تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور چھ سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد کی شہادت اپنے سامنے ہی ہوتے دیکھی تھی جو کہ بعض انتینیوں کے ہاتھوں انہیں نصیب ہوئی دوستو اپنے باپ کی شہادت کا واقعہ ایسا تھا جسے احمد کے دل میں رومیوں کے خلاف نفرت اور انتقام کی ایسی آگ روشن ہوئی جس نے انہیں ایک مجاہد اور ندر جنگجو بننے میں بہت مدد فراہم کی سوت ہو یا قائق بیلا ہر جگہ ہر مرد احمد علف کو اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتا اور ہر عورت احمد کے ساتھ مان جیسا سلوک کرتی تھی چونکہ احمد علف چھ سال کی عمر سے ہی اپنے مشن کو اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے تو وہ عثمان غازی کے جنگجووں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے اور انہی کے ساتھ کھاتے پیتے تھے چھوٹی عمر سے ہی احمد کی حرکتیں اور عادتیں بالکل نوجوانوں جیسی تھیں یہاں تک کہ وہ اپنے خالی خیمے میں اکیلے سوتے تھے جہاں کبھی ان کے والدین ان کے ساتھ سوتے تھے دوستو دس سال کی عمر میں ہی احمد علف ایک قابل جنگجو بن چکے تھے اور خاص طور پر تیر اندازی میں ان کی مہارت دیکھنے کے قابل تھی ان کی تیر اندازی کی صلاحیتیں اتنی متاثر کن تھیں کہ جب وہ تیر اندازی کا مظاہرہ کرتے تو قبیلے والے رشک کرتے تھے تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کی تیر اندازی کی صلاحیتیں دس سال کی عمر میں ہی اتنی پختہ تھی کہ عثمان بے کے ساتھ تھی اور خاص طور پر کنور علف ان کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کیا کرتے تھے دوستو احمد علف کو جنگو میں جانے کا بہت شوک تھا مگر ان کی چھوٹی عمر کی وجہ سے عثمان غازی انہیں اپنے ساتھ جنگو میں نہیں لے کر جاتے تھے جو کہ احمد کے دکھ کی سب سے بڑی وجہ تھی